بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اپنی زندگی کے لئے شکر گزار بنو گے تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور جو بھی اسے دیکھے گا خوش ہو جائے گا اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدہ اور بیچا جائے گا اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں سبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے تنہائی محسوس نہ کرو ساری کائنات تمہارے اندر ہیں آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں اس دنیا میں کوئی خزانہ سامپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو رات کو سونے کے بعد قیدی اپنی قید کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنے سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ اکل مند ہیں وہ مزاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس مل جائے گی خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہترین انتقام ہے انسان کے رزق میں رکاوٹ چار وجوہات کی بنا پر آتی ہے نمبر ایک انتہا درجہ کی سستی نمبر دو محنت سے دل چرانا نمبر تین اللہ سے نا امید ہونا نمبر چار چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا چاہے بے شک سارے دروازے بند ہو جائیں تمہارے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں تم اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے آپ صرف شکر گزار رہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ